السلام علیکم آج جو ہم یہ سبسی پکانے جا رہے ہیں سوچا اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت جان کری دوں دراصل یہ ایک ٹائپ کا ساغ ہوتا ہے جو کشمیر کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اس کو کشمیری زبان میں پمپ ہاگ بولتے ہیں اور اس کا روڈ جو ہے وہ ایز انٹی سیپٹک یوز ہوتا ہے جس کو ہم پمپ سالن بولتے ہیں کشمیری زبان میں اس سال کو لوگ گرمی کے موسم میں جنگلوں سے لاتے ہیں اور پھر سکھا کر رکھتے ہیں ونٹر میں پکانے کے لئے یہ دو طریقوں سے پکایا جاتا ہے دہی کے ساتھ اور راجمہ دال کے ساتھ دونوں ہی طریقوں سے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ہم اسے راجمہ دال کے ساتھ پکائیں گے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں راجمہ دال ایک پول لیا ہے جو ہم نے دو کا رکھا تھا اور پانی ڈالیں گے پریشر ککر کے لئے باندھ رکھیں گے اور چھے سٹیا آنے تک پیٹ کریں گے چھے سٹیا آ چکی ہے اب ہم چاک کریں گے راجمہ سافٹ ہو چکے ہیں ہمیں ساہ کو بھی دو سٹیا دینی ہے کیونکہ ہمیں یہ سافٹ چاہے یہ اچھے تھوڑا خوڑ ہے دو سٹیا آ چکے ہیں اب ہم چاک کریں گے یہ سافٹ ہو چکا ہے دو تین بار سارت پانی سے دوئیں گے اور دونوں ہفوں سے نچھوڑ نچھوڑ کر اس کا سارا پانی نکالیں گے اب ہم اس کو فائن چاپ کریں گے اگر آپ کو دہی کے ساتھ پکانا ہے تو آپ زیادہ چاپ نہیں کریں گے ہم نے یہاں دو چامچ بڑے دو چامچ سرسون کا تیل کے لیے ہے اب ہم دالیں گے لفتن ایک چامچ پیاد آدھا ایک چامٹر نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے اب ہم زیرہ ڈالیں گے ایک چامچ جنجر پاڑی ایک چامچ گرم مسالہ ایک چامچ حلدی ڈالیں گے ایک چامچ اور ڈالیں گے دیر چامچ لال مرچی پودر اور ایک دو منٹ تک پکنے دیں گے ٹوماٹر ساگ جو ہو چکے ہیں اب ہم ایڈ کریں گے ساگ اور دو منٹ تک پکائیں گے اب ہم راجمہ ڈالیں گے اور دو منٹ تک اور پکائیں گے اب ہم راجمہ کا جو پانی تھا وہ ڈالیں گے پندرہ منٹ تک پکنے دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب یہ بالکل تیار ہے سرو کرنے کے لئے آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹ بنتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا